نمازکار میں میں اس کو لے کر کیا ہے وہ بولیوڑ سنگیت کے سفر سے آپ کے لئے کرنا ہے قصہ اس تو نائنٹی ایٹی میں ایک مووی آئی تھی ایک قربانی جو فیروز کان صاحب کی پکچر تھی کافی سپر ڈوپر ہٹ یہ مووی رہی سارے گانے اس کے سپر ڈوپر ہٹتے مگر ایک گانے نے جو سب سے زیادہ تحرکہ مچایا تھا وہ تھا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے اس کے اندر ایک بہت معصوم آواز تھی جس کا نام تھا نازی آسن محس پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے یہ گانا گایا تھا فیروز کان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے ان کو بولیوڑ میں لانے کے لئے انہوں نے بکایا تھا جب ان کی آواز کو سنا تھا تو سنگیت کار بڈو سے ان کو ملوایا تھا سنگیت کار بڈو نے ان کے لئے گانا کمپوس کیا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے باقی جو کربانی کا میزک تھا وہ کلیان جی آنن جی نے دیا تھا جو لیجنڈ میزک ڈائریکٹر نے دیا کے تو دوستو یہ گانا بہت سپر ڈپر ہٹ رہا بہت بز رہا تھا پھر انیس سو اکیاسی میں وہ ایک ایلبم کرتی ہے ڈسکو دیوانی جس کے اندر تھا یہ گانا بھی بہت چلتا ہے سپر ڈپر ہٹ ریکارڈ توڑ چلتا ہے یہ گانا بھی اس کے بعد ایٹی ٹو میں اسٹار مووی میں انہوں نے بوم بوم کر کے گانا گایا تھا وہ بھی ہٹ رہا اور کچھ ریئر سانگ بھی تھے جو کشور کمار صاحب کے ساتھ انہوں نے گایا ہلا گھلا کریں گے یہ گانے ایوریز رہے کافی لوگوں نے ان کو سنا نہیں نوٹیس نہیں ہوئے مگر جتنے گانے نوٹیس ہوئے سب کے سب وہ ریکارڈ توڑ بجے اور آج بھی وہ چلتے ہیں وہ گانے محض پندرہ سال کی عمر میں جو انہوں نے اچیف کیا جو ان کی اچیفمنٹس تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی نائنٹی ایٹی ون میں انہوں نے جو فلم فیر آوار لیا محض پندرہ سال کی عمر میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گانے کے لیے وہ ایک اپنے آپ میں ریکارڈ ہے کیونکہ اتنی کم عمر کی سنگر کو آج تک وہ آوار نہیں ملا فلم فیر آوار جو نازیہ سنجی کو ملا یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے انہوں نے نائنٹی ایٹی ون میں جو ان کا آئل بم آیا تھا ڈسکو دیوانے ڈسکو دیوانے کو ایسین پاپ کا ریکارڈ ٹاپ ریکارڈز کہیں گے اس کو یہ سکسٹی میلین سے اوپر اس کے ریکارڈز بکے تھے تو اپنے آپ میں اس سمیہ یہ ایک ریکارڈ تھا یہ بہت بڑی اچیفمنٹ تھی نازیہ سنجی کے لیے ان کی اور بھی اچیفمنٹ تھی پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل پاپ اسٹار وہ تھی اور نائنٹی میں ہی نائنٹی کے دسکی ہی باتیں نائنٹیز کی باتیں ایک بڈو آل بم کر رہے تھے میڈین انڈیا یہ بھی کم لوگوں کو پتا ہے دراصل میڈین انڈیا بڈو نے جو کمپوس کیا تھا پورا آل بم وہ تھا نازیہ سن کے لیے مگر نازیہ سن نے اسے گانے سے منع کر دیا پھر بعد میں ویسی آواز کی بڈو کو تلاس تھی انہوں نے پھر علیشہ چنائے کی آواز کو سیلیکٹ کیا اور سب کو پتا ہے میڈین انڈیا کے بعد علیشہ چنائے کو جو مقام ملا وہ کتنا بڑا تھا اگر وہ منع نہ کرتی نازیہ سن تو شاید آج علیشہ چنائے اتنے بڑے مقام پر نہیں ہوتی تو بہت سی اچیمنٹ ان کے نام رہی سن نائنٹیز میں اپنے بھائی کے ساتھ وہ زہے بشن کے حسن کے ساتھ شو کر رہی تھی ان کو تکلیف محسوس ہونی شروعی پتا چلا ان کو لنگس کینسر ہے تو اسی دورہ نائنٹی فائی میں ان کی شادی ہوئی پاکستان کے ایک بزنسمن سے اور نائنٹی سیون میں اس سے ان کا ایک بچہ بھی ہوا بہت کم عمر میں جتنی کم عمر میں انہوں نے نام کمائے تھا 35 سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں نام کمائے تھا مگر یہ اچھی بات تھی ایک درد دکھ بھری بات یہ تھی کہ کم عمر میں ہی وہ اس دنیا کو علیویدہ کہہ گئی محض 35 سال کی عمر میں جو 13 آگست 2000 کن کی ڈیتھ ہوتی اور موت سے پہلے بھی ایک عجیب اتفاق تھا موت سے ٹھیک دس دن پہلے ان کا اپنے حسابن سے طلاق ہوا تھا تو اتنی چھوٹی سے عمر میں نازیہ سنجی نے جو نام کمایا وہ بہت بڑا نام تھا بہت بڑی اچھی منٹس ان کے نام رہی ہیں وہ پاکستانی کی نہیں ہندوستان کی بھی چہیتی گائے کا تھیں اور ہے ابھی بھی ان کے گانے یہ بستے ہیں تو دوستوں نازیہ سنجی کے بارے میں آج اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور قصے کے ساتھ اکلے اپیسوڈ میں محشکولی کو دیجئے گا عزادت گوڈ بائی گوڈ لگ اینڈ ٹیک کیئر محشکولی کو دیجئے گا عزادت